اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایدوالعدہ کے لیے دو دن کا وقت باقی ہے اور مسسل پچھلے دو مہینے سے مسلم تاجروں پر خوریشی بریدران پر جو جانور کا ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ان کے پر تلنگانہ پولیس کا لا متنا ہی سلسلہ جاری ہے اور ہمارے جتنے بھی تنظیمیں جو کانگریس کی تاہیت کیا ہیں یہ تمام کے تمام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے دو مہینے سے مسسل جو بھی کرنا ٹکا مہاراشترا آندرا سے جو جانور لا رہے ہیں ان کو کہیں پر نہیں روکا جا رہا ہے جہاں سے تلنگانے کا برڈر اسٹارٹ ہوتے ہی کسی نہ کسی بہانے پر جانور کو روک کر کرمنل کیسز دال کر ان کی جانور کو کھیچ لے رہے ہیں پچھلے نو سال میں ایسے ہی شکایتیں آ رہی تھی لیکن جب جو ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکن جنوروں کو روک رہے تھے اور ان کو کھیچ رہے تھے ان کو مار رہے تھے پولیس خاموش تمام چاہ رہتی تھی لیکن اس بار کیا بدلہ ہوا کہ جو آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکن جو روک رہے تھے جو ظلم کر رہے تھے اب جو ہے خاکی وردی والے وہ ظلم کر رہے ہیں بعض آفتہ پولیس والے جو ڈریس میں ہیں وہ لوگ جانور کے گاڑیوں کو روک کر جانور کو کھیچ رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ کوئی یعنی یہاں پر پروہیبیٹیٹ آئینیمل کوئی نہیں ہے سارے بیل ہے یا بہنس ہے یا بکرا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ تیلنگانہ اسٹیٹ میں بیل کے کارٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بیل کے ٹرانسفر پر کوئی پابندی نہیں ہے اور تیلنگانہ پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جانور کی گاڑی کو روکے اور چیک کرے ایک بہنہ یہ بنا رہی کہ نہیں وہ ہمارے میڈیکل سیٹیفیکٹ ہونا تقریباً ستر فیصد سے اسی فیصد مارکٹ میں وہاں پر آئینیمل ہزبنڈری کا ڈاکٹر نہیں رہتا اور وہ جانور کا سیٹیفیکٹ نہیں دیتا اگر کوئی جانور کٹنگ کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے میڈیکل سیٹیفیکٹ ہونا ہے جو ایبیٹرز کو جاتا ہے جانور اور وہاں پر بھی جہاں پر ایبیٹرز میں جو کٹنگ ہوتی چاہے وہ بلدیا کے ایبیٹرز رہو یا کوئی پریویٹ رہو تو وہاں پر بھی جو ہے بلدیا کی طرف سے بولی ہے یا آئینیمل ہزبنڈری کی طرف سے ڈاکٹر رہتا باز آفتہ جنور کو چیک کر کے بیمار جنور ہے تو اس کو نہیں کٹتے بازوک لگا دیتے اور ایک ایک اس میں خانون میں یہ بات آئی کہ بھئی آپ جو ہے کم عمر جنور کو نہیں کٹنا جب جنور جو فارمر کے لائق نہیں رہتا وہی جو بوڑا جنور ہے اس کو کٹنا تو بہرحال کہیں نہ کہیں یہ جو نو سال کا ظلم اور ستم کا سلسلہ تھا ہم جو ہے بدزن ہو کر بی آرے سرکار کو اکھاڑ کر پھیکے کیسی آر کو جو ہے نکالے ہم سوچے کہ کانگریس کی سرکار آئے گی جو بھی چیف منسٹر بنے گا ہمارے ساتھ انصاف کرے گا لیکن یہاں پر کچھ اوری چھائے آئینے کا دوسرا رخ ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے جب سے ریون تریٹی چیف منسٹر بنے ہیں یہاں پر لامتنا ہی سلسلہ ہے بعض آفتہ پولیس اسٹیشنوں میں ایسا بھی ہوار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کہ ہم جب دفتر کو جاتے ہیں پولیس اسٹیشن کو تو کسی آر ایس ایس کے دفتر میں جا رہے ہیں ویسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے مستسل دو مہینے سے لامتنا ہی سلسلہ جا رہی ہے کڑو روپے کا جانور جو ہے مسلمانوں کا ضبط کیا گیا ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ مسلم قیادت قامود بیٹی بھی رہی یہ حسد الدینوں ایسی جو مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ جتنے تنظیمیں جو کانگریس کی تاہید کا اعلان کرے تھے یہ جو کانگریس کے مسلم لیڈرشپ ہے محمد علی شبیر لیجئے فہیم خوریشی لیجئے اور کئی اس میں نام آئیں گے لیکن سارے لوگ قامود بیٹھے ہوئے ہیں اب کانگریس کیا سمجھ رہی ہے کہ بھئے اب کل کوئی الیکشن نہیں ہے نہ اسی میلی الیکشن ہے نہ پارلیمنٹ الیکشن ہے مسلمانوں پہ ظلم کرو یا امجد اللہ خواہ کتنا بھی بھکار لین دو آنے والے پانچ سال کے الیکشن میں ہم دیکھیں گے لیکن یاد رکھو ایک کانگریس والو آنے والے مہاراشترا اتر پردیش جتنے بھی پانچ سی ریاستوں میں الیکشن ہے آپ جو ہے جو تلنگانے کے مسلمانوں پر ظلم کی ہے کانگریس سرکار آنے والے الیکشن میں مہاراشترا میں اس کا آپ کو نتیجہ برابر دیکھے گا میں بارہا یہ میرا تقریباً ساتوہ یا آٹوہ ویڈیو ہے جو میں یہ دو مہینے سے بنا رہا ہوں دو دن سے ایک ڈراما چل رہا ہے اب آپ بتائیے کہ کچھ دن پہلے ہیدر آباد کے ایم پی حسد الدین ہوئیچی صاحب ہیدر آباد پولیس کمیشنر سے ملے پچھلے دس سال میں جو بھی ظلم ہوتا تھا سہیوار آباد میں اور رچا کونڈے میں ہوتا تھا ہیدر آباد میں کبھی بھی کوئی صابقہ کمیشنر آف پولیس چاہے وہ انجنی کمار رہنے دیجئے سی وی آنند رہنے دیجئے کوئی پولیس والے کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ گھر کے باہر جو جنور بناوا رہتا آپ بتائیے کہ ہیدر آباد میں بڑے بڑے پارکس این پلیگراؤنٹس ہے کیا بلیا کے کوئی مارکٹ آئے ہیں جہاں پر ہم لاکے جنور رکھنے کے لیے گھر کے باہر جنور بنے ہوئے ہیں اسدودین اویسی ملاخط کرتے ہیں آپ کرونالوجی کو سمجھئے آپ اسدودین اویسی جا کے کمیشنر آف پولیس سے ملاخط کرتے ہیں اسدودین اویسی اپنے پارلیمنٹ الیکشن میں دورہ کرتے ہوئے ہر بیف شاپ پہ تھیر کر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور انٹرنیشنال اور انٹرنیشنال ریپورٹر سے تو ٹوئٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں ان کی ملاخط ہوتی ہے پولیس کمیشنر سے پولیس کمیشنر سے ملاخط کے بعد میں پہلا روپ ہیدر آباد میں سٹارٹ ہوتا ہے جو ظلم اور ستم کا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پیش کریے آزادی کے باس سے لے کے آج کی تاریخ تک کیا کبھی ہیدر آباد میں گھر کے باہر جنور بنے تو کوئی پولیس والے آکر لے کر گئے نہیں لے کر گئے یہ کمیشنر آب پولیس کے ماتحد ایسا کیوں ہو رہا ہے یمپی صاحب ملاخط کرتے ہیں اس کے بعد میں ہیدر آباد میں ظلم اور ستم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو اب آپ کیا سمجھیں گے بتائیے کیا اسد الدین ہوئی سی کی امام پر پولیس والے جو ہے مسلم تاجیروں کو ظلم اور ستم کر رہے ہیں آپ بتائیے پہلے واقعہ پیش آیا ملک پیٹ میں دوزرکو لاکے دیوار توڑ کے گیٹ توڑ کے اس کے جانور لے کر گئے امیلے صاحب کی موجودگی میں یہ ہوا آئمد بلالا کے وہ خاموش تماشا رہے اس کے بعد میں ہائی کورٹ جا کر ہائی کورٹ سے آرڈر لائے امیلے صاحب پھولا پینے ارے آپ ہائی کورٹ کیوں گئے آپ امیلے ہیں آپ آپ کا کام تھا وہاں دھرنا دے کے بٹنا آپ کے کارپوریٹرز کا کام تھا دھرنا دینا وہ اسد الدین ہوئیسی کہاں پر تھے بتائیے جو بیف شاپ پہ تھیر کے ہاں ماشاءاللہ کٹی ہے ہاں بسم اللہ کٹی ہے بولنے والے وہ کیوں نہیں آئے ملک پیٹ پہ جب جانور کو گرفتار کر رہے تھے تو اس کے بعد میں مہین باغ میں ستہ ویس جانور گرفتار کرے منجلی سے اتحاد المسلمین کا بہت ہی ہارڈ ورکر ہاجی ارف ہاجی آئل مروم ان کے فرزند ان کا ستہ ویس جانور کھیچ کر لے کے گئے چھے گھنٹے کا ڈراما چلا لیکن برابر پولیس والے وہ جانور لے کر گئے سنتوشنگر پولیس ٹیشن آئی ایس ادن پولیس ٹیشن رات کے اوقات میں پھر کے پورے لوگوں کو ڈر آ رہی فوٹوان لے رہے ہیں ٹیبوں پہ جس کے گھر کے باہر جنور بنے ہوئے کیا بتائیے گھروں میں اتنی بڑی جگہ ہے ایک بیل ہم باہر نہیں بن سکتے ہر وہ تھی اور ہوتا ہیدر آباد کے روڑوں پر دیوالی روڑوں پہ ہوتی آپ کے ہولی روڑوں پہ ہوتی دسیرہ روڑوں پہ ہوتا گنیش روڑ پہ ہوتا ہنوان جینٹی روڑ پہ ہوتی ہم اگر ہمارے گھر کے باہر جنور بن رہے ہیں تو یہ موجودہ پولیس کمیشنر کو کیا تکلیف ہو رہی کس کی امہ پر یہ موجودہ پولیس کمیشنر ہیدر آباد کمیشنر کام کر رہے ہیں بتائیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا مسلمانوں کو چھوڑیاں پہ ان کے بیٹے ہوئے سمجھ رہے ہیں کس کی امہ پر آپ کام کر رہے ہیں ری وندریٹی تم کیوں خاموچ بیٹے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے تم سمجھ رہے ہیں الیکشن ہو گیا اب میرے کوئے مسلمانوں کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے دیکھتے بلی آئے الیکشن آنے والا ہے تیلنگانے میں وہ جو مرکزی خائدین کہاں پر ہے کانگریس سے جو آکے مسلمانوں میں بیٹھ کے اوٹ لے کر گئے وہ تمام جماعت اسلامی تعمیر ملت سنی علماء برد مختلف سب مل کے ہم کام کرے کیوں دو مہینے سے خاموچ بیٹے ہوئے ہیں کوئی جا کے چیف مینسٹر سے کیوں نہیں بات کر رہا بتائیے آپ کیوں جا کے کوئی ڈی جی پی سے کیوں بات نہیں کر رہا بتائیے نہیں ڈراما کر رہی ہیں ایک ایمیل سی کو پہلے ملک پیٹ میں ہوا تماشا اس کے بعد میں مہین باغ میں ہوا تماشا جنمر لے لے کے گئے اس کے بعد میں رات میں تین بجے باغے جارہ میں آکے وہاں پر جنمر کھٹکے گئے پھر اس کے بعد میں آپ کے آہ طلاب کٹے میں آج طلاب کٹے میں کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں روٹ پہ جنمر بن کے بیٹھ رہیں بھوانی نگر کی پولیس آکے رات میں فوٹوان لے کے چالا نہ کر کے پورے جنمروں کو کھٹکے جا رہے ہیں بیلوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے جب زیادہ بدنامگی ہو رہی تو بہدر پورے پہ ہمت ہو گئی پولیس کی دیکھیں آپ بہدر پورے پہ آکے جنمروں کو کھٹکے جا رہے ہیں دو کارپوریٹر تین کارپوریٹر ایمیل سی کل آکے ڈراما کر رہے ہیں کوئی گاڑی پہ چھڑ جا رہا رات میں ایک ایمیل سی نکل کے گانہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر کہ اندھیری راتوں میں سنسان راتوں میں ارے تم اندھیری راتوں میں سنسان راتوں میں نکل رہے ہیں لاکھوں روپے کا جنمر اندر ضبط ہو گیا کوڑوں روپے کا مسلمانوں کا جنمر ضبط ہو گیا آپ کے صدر کیوں نہیں نکلے رات میں بتائیے ملک پٹ میں کیوں نہیں آیا اسدو دن او ایسی جب مہین باغ میں چھے گھنٹے ڈراما چلتے رہا اسدو دن او ایسی نہیں آئے باغے جاورا میں اسدو دن او ایسی نہیں آئے آپ کے بہدور پورے میں چھے گھنٹے ڈراما چلا اسدو دن او ایسی نہیں آئے تو کیا مطلب کیا سمجھنا بتائیے آپ خامج بٹھے ہوئے ہیں پورے لیکن یاد رکھ لو آئے کانگریس کے سربراہ آئے ریوند ریڈی سن لو یہ میری بات یہ بات میں نو سال پہلے کیسی آر کو کہا تھا کہ تم اگر مسلمانوں پر ظلم کریں گے تم مسجدوں کو شہید کریں گے تم انکاؤنٹا نہ کریں گے تم جانوروں کو ضبط کریں گے تو مسلمانوں کے دلوں کی آہ جو نکلے گی تمہارے کو بھکا چپا لگ جائیں گا ہاتھ میں آج جا کے دیکھو کیسی آر کیٹی آر ہری شروع کی کیا حالت ہو گئی ایک بھی ایم پی نہیں جیتا زمانہ تاں ضبط ہو گئے سن لو ریوند ریڈی سن لو تمام کانگریس کے سربراہ سن لو کانگریس کے آئے کانگریس کے عقلیتی گنگے بھیرے خائدین یہ جو دو مہنے سے ظلم ہو رہا ہے آنے والے تلنگانہ میں جب بلدیا الیکشن ہوئیں گے ایم پی ٹی سی زیٹ پی ٹی سی واش اٹ ہو جائیں گی کانگریس آنے والے مہاراشترا الیکشن میں یہ تلنگانے کی لہر جا کے مہاراشترا میں اثر کرے گی کانگریس کی ایک سٹ نہیں آئیں گی راہل گاندی سونیا گاندی پریانکہ گاندی کھرگرے یہ بات سن لو لکھ لو آج امجداللہ خان کی زبان آنے والے دنوں میں کانگریس مہاراشترا سے واش اٹ ہوگی محض اس کی وجہ یہ رہ گی کہ حیدرباد کا پولیس کمیشنر مسلمانوں پر ظلم کیا ہے دو دن پہلے میٹنگ ہوئی سالر جنگ میوزیم میں کئی علماء مشایخین کو بلایا گیا کئی سیاسی پارٹی کو بلایا گیا منجلیز بچاؤ تحریک کو نہیں بلاے اس لیے نہیں بلاے منجلیز بچاؤ تحریک کی خیادت اقتدار کے آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرتی ہے اقتدار کا گیرے بان پکڑ کے لڑتی ہے نہیں بلاے ٹھیک ہے آپ نہیں بلاے جتنے لوگ گئے تھے دو ایمیلیز گئے تھے منجلیز کے کسی میں ہمت نے ہوئی کہ کمیشنر اور پولیس سے پوچھنے کی کہ آپ کو کس نے اقتدار دیا کہ آپ آنکھے جنور گرفتار کر کے لے کے جا رہیں طلاب کٹٹیک میں گھر کے باہر جنور بن کے بیچ رہیں ان کو تنگ کر رہیں باغے جارہ میں تقریباً پچاس ساٹھ سال سے خوریشی فیملی وہاں پر جنور بن کر رہیں ان کو تنگ کر رہیں یا خود پورے پہ بڑا بزار پہ جنور بن کر رہیں ان کو تنگ کر رہیں دو ایمیلے تمام علماء مشایخین کئی لوگ وہاں پر موجود تھے سالار جنگ میوزیم کی میٹنگ میں کسی کی ہمت ہوئی کسی کی ہمت نے ہوئی کمیشنر سے آنکھ میں آنکھ دال کے بات کرنے کی پوچھنا تھا آپ کمیشنر کو کہ آپ کو کون ہمت دیئے آپ کو کون اختیار دیئے ساپ پوچھنا تھا نہیں پوچھے آپ اب آپ بتائیے کچھ جو یوٹیوبرز تھے کچھ فیس بک جرنلیش تھے نو سال جو ہے کیسی آر کے قلاف میں مہم چلائے کانگریس اچھی ہے بولے آج وہ لوگ بھی خاموچ کیوں بیٹے ہوئے بتائیے سوال کریے ان سے کہ آپ کا جرنلیزم کہاں پر گیا آپ کا جرنلیزم سامسنگیا کیا بتائیے ایک بھی یہ جانور کے خلاف میں جو جنوروں کی گرفتاری ہو رہی اس کے اوپر کوئی ایک اسٹوری آئی کیا ان کے پیجوں پر بتائیے آپ تو یاد رکھیے یہ امجد اللہ خان کا ویڈیو میں دو ہزار چودہ میں بولا تھا کہ کیسی آر کا پینٹ اتارو اس کے آنگ میں خاخی چڑڑی ہے اور آنے والے دن کیسی آر کے لیے بہت بورے ہے بول کے آج میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آنے والے دن کانگریس کے لیے تلنگانے میں زمین تنگ ہو جائیں گی بلیہ الیکشن آ رہے ہیں اگر ریونت رڈی تو مسلمانوں سے معافی نہیں مانگیں گے اور یہ جو گنگے بھرے کانگریس کے اقلیتی خائدین سن لو آپ لوگ کئی نکل کے ایک ہوت نہیں مانگ سکیں گے یہ جو ظلم اور ستم ہوا کم سے کم میں سمجھتا ہوں پچاس سے ساٹھ کوڑ روپے کا جانور جو ہے گرفتار کرے ابھی میرے پاس کچھ لوگ آکے گئے رو رو کے سنا رہے تھے کہ ہمارے سولہ جنور ہر چیز ہے ان کے پاس میڈیکل رسید ہے ان کے پاس خریدے سو رسید ہے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن پہ گرفتار کر لیے مال بول کر تو یہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے اس کو اٹھا کر رکھئے اور یاد رکھئے مسلمان معاف کرنے والا نہیں ہے کانگریس کو اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس آنے والے پانچ سال تک اختیدار پہ رہے گی کبھی بھی یہ سرکار گر سکتی کبھی بھی مسلمانوں کا جو غصہ ہے لاوہ بن کے نکلیں گا اور کانگریس تلنگانے سے نہیں پورے انڈیا سے واش اٹھوں گی یار زندہ صحبت باقی